ہر ہم پر جسورتِ آل آئی ہے گزشتہ ایک سال سے قرآن کی ایک آیت سورہ انام پڑھنے کے آیت ہے پیسٹ بھی آیت ہے وہ پڑھنے کے بعد اجازت لوں گا کہ کل ہو القادر اللہ یبسالیکم مذابم من فوقکم اے نبی ان سے کہہ دو میں قادر ہوں کہ آسمانوں کے اوپر سے عذاب نازل کر دوں تم پر او من تحتِ ارجلکم تمہارے پاؤں کی نیچے عذاب نازل کر دوں تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی گھردنے کٹوا کر تمہیں عذاب کا مضا چکھوں ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے اس کو سیاسی دور پہل کرنا چاہے اللہ کہتا ہے میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف واپس لٹاؤ میری طرف رجوع کر لو قریش کو ایک دعویٰ کیا تھا میرے اللہ نے اتا مہم من جون و آمنہ من قوف میں ہوں جو بھوک میں کھانا دیتا ہے میں ہوں جو قوف میں امن دیتا ہے کتنوں نے ان کی طرف رجوع کیا جو قوم سونا سونا کروڑ قوم شاہد افریدی کے لئے تصمیر مسلحے بیٹھ کے تصمیر اور درود پڑھتی ہے اور نفلے مانتی ہے وہ اس قوم جو ہے یہاں قتل و غارت کے لئے ایک لفل نہیں پڑھ سکتی ہم پر عذاب کیوں نہ آئے گا ہماری گھردنیں تنی ہوئی ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کے لئے تجار ہی نہیں ہیں نہ شہباز شریف کے تجار ہیں نہ آسف زرداری کے تجار ہیں نہ الطاف حسین کے تجار ہیں نہ شاہد سید کے تجار ہیں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس میدان کے اندر کلے میدان کے اندر آر رو کے دعا کریں نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا علت و معلول کا کھیل ہے میں اپنے علماء سے ایک سرک کہتا ہوں ایک آیت ہم بڑی مشہور لگاتے ہیں کہ اللہ کس قوم کی حالت نہیں بزلتا جاتا وہ خود بزلنا نہ چاہے حیران ہوتا ہوں کہ آیت کو بیچ کا ٹکڑا نکال کے پیش کرتے ہیں تو اوپر اور نیچے کی آیت نہیں پیش کرتے اللہ تین کٹیگریز بتاتا ہے کسی قوم کی کہا ایک زمانہ تم پیزہ آتا ہے کہ میں تمہارے آگے بھی فرشتے رکھتا ہوں پیچھے بھی فرشتے رکھتا ہوں تمہارے حفاظت کرتے ہیں پھر وہ زمانہ گزر جاتا ہے اور پھر تم جب تم بدلنا چاہتے ہو تو پھر میں بدلتا ہوں اور آخر میں اللہ کہتا ہے کہ جب میں عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر تمہارا کوئی نگبان نہیں بچا سکتا ہم ملت المعلول کی بحث میں ایک ایک آیت کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے اس بنیاد کو پہ ہم ملت المعلول کی بحث ہم نے نہ رجوع کیا ہم نے نہ علم حاصل کیا ہم نے نہ کسی اور طرف چلے خواتین حضرات اس مسائل کے بہت بڑے حل ہیں لیکن بنیادی فرض ان پہ آیت ہوتا ہے میں آپ کو اس کراچی کے شہر میں انہل نظر کی بات بتاتے ہوئے سچی بات یہ ہے کہ مجھے خوف بھی آ رہا ہے کہ دروس وقت سے کہ جب آپ کے اور اس ملک کی عمال کے وجہ سے کراچی کا سمندر اپنا پانی اچھلے اور اسلام آباد کے پہاڑ جو ہیں وہ تحت ارجل کی طرح کانپنے لگیں اور تمہاری ساری جعدادیں یہاں رہ جائیں ڈرو اس وقت سے اللہ اس بات پر قادر ہے ہم اس کے لاجلے نہیں ہیں کہ ہمیں بدل دے ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے وہ کہتا ہے کہ میں بدل دیا کرتا ہوں وہ کہتا ہے دنیا میرا باغ ہے باغ کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مالی ہندو ہو پتھان ہو سندھی ہو بلوچی ہو عیسائی ہو وہ کہا جاتا ہے اس کو مالی کا کام آتا ہے ہمیں مالی کا کام تم ہی آلہ ہوگے تم ہی بہتر ہوگے اگر تم مومن ہو ہم مومن نہیں ہیں اس لیے ہم آلہ نہیں ہیں ایک بات جاد رکھئے ہم آج بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کو غلبے ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اتھیار اٹھاؤ چل جو میں ان کی قدر کرتا ہوں جو علماء جنگ کر رہے ہیں قدر کرتا ہوں وہ ان کا کام ہے ایک کام ایسا ہے اور شاید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دی رہا جو ہم نے بلکل نہیں کیا حضی اللہ تعالیٰ صاحب سے میں ذکر کرتا تھا آپ کو اگلے دن پتا نہیں ہے آپ نے اس ملک کا کانسٹوشن کیا بنانا ہے